موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مددہ میں 10 نیوز 247 پر آئیے دارتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر ڈاکٹر عطا اللہ خان کاٹے دان میں یونانی اور آئر ویڈک ہیلتھ کیمپ ہر مہینے کی ساتھ تا پندرہ تاریخ کو ہائدرباد میں آتے ہیں نامپلی سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکون سید محبوب کی ملاخات ڈاکٹر عطا اللہ خان سے کاٹے دان میں ان کی کلینک میں ہوئی ہائدرباد میں ان کے خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی شال پوشی وگل پوشی کی عطا اللہ یونانی اور آئر ویڈک کلینک کے ایمٹی ڈاکٹر شیخ عبدالرحیخ اور ڈاکٹر عزر الدین احمد بیو ایم ایس ڈاکٹر پروین بیگم بیو ایم ایس اور دیگر موجود تھے آئیے ناظرین دیکھیں اسے کی تفصیلی ریپورٹ ٹیل نیوز ڈوفو سیون کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائیوں جس کے مجھر کو نجوان ساتھی اور میرے پیارے محبینوں دھر میں اینا میں انشاءاللہ سات سے پندرہ تاریخ تک حیدر آباد میں رہوں گا انشاءاللہ حیدر آباد میں ہر بیماری کا علاج میں خدرتی چیزوں میں کرتا ہوں انشاءاللہ جو لوگ بیمار ہیں بیماری اندہ سنس کیڈنی سے نیور سے کیانسر سے لے کے جن کو اولاد نہیں ہو رہی اور ایسے بیماری جس کا علاج ہو رہی نہیں ڈاکٹرہ ہاتھ اٹھا دے رہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے رسول پہلے سرما دیئے کالون جی کے کالے دیج میں سوائے موک کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو وہ جھ کالون جی کے ساتھ ساتھ میں خدرتی چیزوں سے لوگوں کا جو خوران میں کھانے کھینے کا ذکر ہے ان چیزوں سے میں علاج کرتا ہوں تو الحمدللہ لوگ شفایاں ہوتے ہیں بس اللہ کے مدد سے میں یہاں تک پہنچا آپ لوگوں کے دعاؤں سے الحمدللہ تو جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ بس یہ ہی آپ لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ لوگ جتنا ہو سکے گھر پہ بیٹھ کے ٹھیک ہو جائنا خان پان میں لوگاں سبھی خان پان جان لے کے بڑے بڑے نسلوں سے پار ہوئے چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اتنا اچھا دماغ دے انہا اتنا اچھی زبان دے سوچنے کے لیے بولنے کے لیے تو سوچ سمجھ کے انشاءاللہ صحیح رضا کو اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ بڑے بیماریوں میں مقتلہ نہیں ہوئیں گے جنگگی سے پاک ہوکے ایک اچھائی کی طرف پاکی کی طرف اگر آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے بیماریوں سے بچ کے سہت میں زندگی گزاریں گے کیونکہ انسان کے تین حصے ہوتے ایک جسم دوسرا روح تیسرا آمال یہ جسم کو خبر تک جانا ہے کئیسا بھی لیکن گھوڑنا یہ دردہ یہ بیماریاں تیسو ہماری گندگی سے ہماری جہالت سے ہماری ناپاکی سے اور ہماری گندی غیزہ سے ہم بیماری کو زبردستی منگا لیتے سو بس ہمارے غلطیوں سے ہم باز آکے ایک صحیح غیزہ کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ صحت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ بس یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہر یک جتنے بھی ہیدرہ باگ میں بہت پروشن ہے یہاں پہ لوگ بھی دیماری ایک دیماری دس خیصن سے بتاتے ان کی دیماری بتانے بھی نہیں آرہا آپ کی معلوم دیماری سنانے بھی نہیں آرہا اس کا چھ فائدہ جو ہے انپر ڈاکٹران جو ہے فائدہ اٹھا لے رہے بولتے ہیں ایک گلی میں دوستوں نیمکیم خطرہ اجان دل کے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو علم بات رہا ہوں میں آپ کی غزا بتا رہا ہوں میں آپ کی دوازی نہیں دتا رہا آپ کی ویڈیوز میں غزا بتا رہا ہوں صحیح غزا کو اپنا لیو انشاءاللہ سہت من زندگی گزاریں گے نہیں اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو بہت تکلیف میں آ جاتے پھر آپ جائے سے آپ کی اولاد بھی ایساچ فائلو کرنے تو آپ کی نسل پوری بگر جاتی برباد ہو جاتی ٹھیک ہے تو اپنی سہت کا خاص خوال نہیں انشاءاللہ میں ہر مینا ساتھ سے پندرہ تریح تک انشاءاللہ